اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کو ہائیڈرولک چیک کے بارے میں بتاؤں گا کہ ایک ہائیڈرولک چیک کیسے برگنگ کرتا ہے یہ ایک میں نے تیار کیا یہ آپ کو جو نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں اس کے لیے ایک دو آپ کو انجیکشنز وغیرہ لے لیں میں نے اس کو ہائیڈرولک سلنڈر کے طور پر استعمال کیا ہے کچھ دوسرا زمان بھی ہے یہ کوئی چپ بورڈ یا کوئی بھی شیٹ لے لیں اس کے اوپر چار بورڈ ہم لگائیں گے اس کے اندر ایک راڈ گزارنے کے لیے تاکہ اس کو موونگ جو ہے وہ سرفیس مہیا ہو سکے جو موو ہو سکے ٹیبل اس کے لیے چار ہم یہ جو بورڈ ہیں کوئی بھی چھوٹے نٹ ہیں وہ ہم لگا کے اس کے اندر ایک میٹل کا راڈ کوئی موٹ سیکل کی تار یا کچھ بھی آپ ایسا لگا کے اس کو فکس کر سکتے ہیں میں الفی سے کر رہا ہوں یہ نٹ چار لگا لیں گے یہ ہمارا ایک شیٹ ہو جائے گی جو ہم ٹاپ میں لگائیں گے یہ موویبل ٹیبل ہوگا یہ میں نے نٹ لگائے ہیں میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں جو اس کے اوپر میں نٹ لگا رہا ہوں آپ کوئی بھی چیز لگا سکتے ہیں یہ نٹ ہے جو ہم اس کے اوپر لگا رہے ہیں جی دیکھیں یہ ہم نے چاروں وہ لگا رہی ہیں اس کے اندر ہم یہ راڈ گزاریں گے اس راڈ کو گزار کے ہم اس کو فکس کر دیں گے دونوں سائیڈوں سے اور تاکہ یہ موو ہو سکے ٹیبل یہ ہے ٹاپ ٹیبل ہے اور ہم اس کی ایک بیس بنائیں گے وہ نیکس ٹاک میں دکھاتا ہوں یہ ہائیڈرولک جو چیک ہے یا ہائیڈرولک سلنڈر ہے کہیں بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جی اس طرح میں نے اس راڈ کو گزارا ہے یہ ہمارا ٹاپ ٹیبل بن گیا جو مویویبل ہوگا ٹیبل جو ہائیڈرولک جیک کی مجھے سے حرکت کر سکے گا ہم یہ ہائیڈرولک سلنڈر یا ہائیڈرولک جیک یا فیڈنگ ٹیبل جو شوگر انڈسٹریز میں بھی استعمال ہوتے ہیں ڈیفرنٹ انڈسٹریز بھی استعمال ہوتے ہیں ہمارے اٹریکٹر ٹرالی جو آج کل ہائیڈرولک ہے اس کے اندر یہی ایک مطلب اس طرح کا ایک پمپ استعمال ہوتا ہے یہ ایک میں نے چھوٹے پمانے میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بتائی ہے اس کے بارے میں بتایا ہے کہ ہمیں کیسے ڈیزائن کر سکتے ہیں یہ فکس ہمارا نیچے والا جو فانڈیشن میں بنا رہا ہوں جو چار پائپ لگائیں گے ان کے اوپر ہم اس کو فکس کریں گے ایک سائیڈ اس کی فکس ہوگی ایک سائیڈ اس کی فری رکھیں گے جو فکس ہوگی وہ بھی مووویبل ہوگی تاکہ یہ مووو کر سکے اس کو آپ کسی بھی چیز سے چپسہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی پریشر کیا ہوتا ہے اور کس طرح یہ ورکنگ ہم مظل ورکنگ کرتے ہیں کس طرح ہم اس سے ورکنگ میں لاسکتے ہیں یہ دیکھیں یہ جو بھی آپ اس جگہ پہ اب لکڑی کے بلوکس بھی لگا سکتے ہیں کوئی بھی چیز آپ کے پاس اویلی بھال ہے آپ ایک ٹرائل بیسیس پہ بنا سکتے ہیں لیکن اسی کو مددے نظر رکھتے ہوئے آپ وسیع پر مانے پہ مختلف انڈسٹری مختلف کارخانے مختلف ٹریکٹر ٹرالی کے لیے بھی آپ اس کو بنا سکتے ہیں اس سے ہیلپ لے سکتے ہیں یہ ہم اس کو فکس کرنے کے بعد ایسا کریں گے یہ دیکھیں میں اس کو الفی سے ہی جوڑ رہا ہوں آپ کو اس کا سارا پروسس سٹیپ بے سٹیپ میں یہ بتاؤں گا اس کو ہم نے فکس کیسے کرنے یہ میرے پاس پامپ ہے ایک چھوٹا سا بالکل ہائی پریشر پامپ ہے اس کو ہم پامپ یونٹ یہ ہم بنا لیں گے یہ ہمارا پامپ یونٹ ہو گیا اس کو ہم اس پر فکس کر دیتے ہیں تاکہ وائبریشن نہ ہو ٹریکٹر جی یہ ہمارا پریشر پامپ ہے اس کے سیکشن ڈیلیوری بھی موجود ہے جہاں سے ہم پائپ لگائیں گے یہ جناب ہم ان کے اوپر جو راد میں نے اس ٹاپ فالے ٹیبل میں لگانا ہے اس کو ہم اس کے ہول کر کے ڈریل کے ساتھ اس کے اندر سے گزار دیں گے اور وہاں سے ہم نے جو بولڈ لگایا تھے اس میں سے گزار دیں گے تو یہ آپس میں جوڑ جائیں گے ٹھیک ہے جی اب ایسا ہے کہ آپ دیکھیں گے اس کو میں وائر سے جھوڑ رہا ہوں ٹھیک ہے آپ کوئی بھی میں نے وائر سے اس کو ٹاپ سے جھوڑ دیا ٹھیک ہے یہ ہمارا جو ہے یہ دیکھیں یہ ایک سیڈ ہم نے فکس کر دی دوسری مووویبل ہے آپ کسی بھی چیز سے فکس کر سکتے ہیں لیکن وہ موو کر سکے آپ نے اس طرح کرنا میں نے یہ وائر سے بائنڈ کیا ہے ٹھیک ہے جو آپ کے سامنے میں نے ڈریل سے اسے ہول کیا تو اس کے اندرات گزار کے اچھا اس کے بعد ہم اس کا جو نیکسٹ پروسس ہے اس کو ہم پمپ کی سیکشن ڈیلیوری لگاتے ہیں یہ میں نے ایک بنایا ہے ٹھیک ہے اس کو ٹی لگا کے کیونکہ ہم نے دو ایک سلنڈر لگا رہے ہیں جو انجیکشن ہے ہمارے پاس اس کو بطورے سلنڈر استعمال کر رہے ہیں تو میں نے ٹی لگا کے دو کنیکشن لی ہیں ٹھیک ہے جی ایک ہم اس کی دوسری جو ٹی لگی ہوئی ہے وہ ہماری ٹی ہے آہ ریلیز وال لگانے کے لئے ریلیز وال کا فنکشن یہ ہوتا ہے کہ جب آپ آہ آپ ہو جاتے ہیں ہائیڈرالک سلنڈر کوئی سی بھی چیز کو آپ اٹھا لیتے ہیں تو اس کو واپس کرنے کے لئے ریلیز وال کا استعمال ہوتا ہے یہ ڈیفرنٹ انڈسٹریز میں تو ہم سیانوائیڈ وال ہوتا ہے وہ استعمال کرتے ہیں جو آٹو پہ ہوتا ہے یہ مینویلی ایک میں آپ کو سسٹم بنا کے دکھا رہا تو اس کے لئے میں نے ریلیز وال کا استعمال کیا ٹھیک ہے جی اس کے ہم سیکشن لگاتے ہیں اس کے ڈیلیوری بھی لگا لیتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد یہ میں اس کے ساتھ جو انجیکشن ہے یہ ہمارا ہیڈرالک سلنڈر ہے وہ لگا رہا ہوں ٹھیک ہے جی اس کے دونوں سائڈوں پر لگا کے ہم اس کو اس کے ساتھ فکس کریں گے جو اس کی فری سائڈ ہم نے رکھی ہے موویبل سائڈ رکھی ہے اس کے ساتھ اس کو ہم فکس کریں گے یہ دیکھیں اب چیک کر سکتے ہیں یہ ہیڈرالک چیک کر رہا ہوں گے کس طرح وہ حرکت کر رہے ہیں صحیح ہے اب اس کو فکس کرنے کے بعد ہم ٹھیک ہے جی اب ایسا ہے کہ ہم اس کے ساتھ فکس کریں گے جو فری ہے ہم اس کے ڈریل کے ساتھ سراغ کرنے کے بعد اس کے ٹاپ سے سراغ کریں جو ہیں میں باہر گزار کے سراغ میں نے کہا کہ یہاں سے باہر گزار رہا ہوں ٹھیک ہے نا جی باہر گزار کے جو اس کا چیک ہے ہیڈرالک میں نے ایک فیڈنگ ٹیبل بنایا ہے اس کے ساتھ ہم اس طرح جوڑیں گے یہ دیکھیں راڈ کے ساتھ آپ دونوں اس کو سیلنڈرز کو جوڑ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کا جو ایک کیسا ہم نے فکس کیا ہے جو دوسرا ہے اس کے ساتھ ہم انجیکشن یہ اپنے سیلنڈر ہائیڈرالک سیلنڈر فکس کریں گے اس کو ہم یہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے تار لگا کے اس کو تار سے بائنڈ کر رہا ہوں آپ کے پاس جو چیز ایویلی بانو آپ اس سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی بہت یہ آسان طریقہ کار ہے آپ تریٹیکلی پریکٹیکلی اس چیز سے فیدہ لے سکتے ہیں کہ ایک ہائیڈرالک سیلنڈر ہائیڈرالک جک کیسے کام کرتا ہے اس کی لئے کیا کیا چیزیں ہمیں درکار ہوتی ہیں اور اس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے یہ دیکھیں اب اس کو ہم راڈ گزار کے اس کے اندر اس کو فکس کر دیں گے ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں یہاں ہم پائپ کو فکس کر دیتے ہیں جو سیکشن ڈیلیوری ہم نے لگائی ہے جی اس کو فکس کرنے کے بعد ہم اس کے تمام ایک وہ جو میں نے ایک آئل ٹینک ہوگا وہ میں نے کوئی بھی پوتل لے لیں کوئی ڈبا لے لیں جس کو آپ اندر سیکشن ڈیلیوری دے دیں سیکشن ڈیلیوری مینز کہ ایک سیکشن ہم دیں گے اور دوسری ڈیلیوری دیں گے ریلیز وال کی اس ٹینک کے اندر تاکہ وہ آئل ہو تو وہ واپس اسی میں ہے جب ہم اس کو نیچے کریں یہ اس کو یہاں فکس کر دیں گے ایتار کے ساتھ بینٹ کر دیں گے جی دوستو اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے آپ کو کچھ سے فیدہ ہوئے ہیں یا آپ میری محنت سے استفادہ ہوئے ہیں تو پلیز میرا چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں تو یہ دیکھیں اس طرح ہم اس کے یہ ہمارے ہائیڈرولک سیلنڈر ہیں دو سیلنڈر ہم نے لگا دیئے ہیں ٹھیک ہے اس طرح ہم ہائیڈرولک سیلنڈر لگائیں گے یہ سارا ایزی طریقہ میں اس کو ساتھ الفی کے ساتھ اس کو فکس کر دیتے ہیں ٹھیک ہے ہم ایسا کرتے ہیں اس کو الفی کے ساتھ یہاں فکس کر دیتے ہیں انتاروں کو پائپس کو یہ میں نے فکس کر دیا ہے ٹھیک ہے جی اب ہم ریلیز وال کا کنیکشن دے دیتے ہیں ریلیز وال کا کنیکشن دینا بہت ضروری ہے تاکہ واپس آپ کا آئل ٹینک سے آئل جائے گا تو واپس جب آپ کا ٹپ بنیچے آئے گا تو اس میں ریلیز ہو تاکہ وہ زی نہ ہو ٹھیک ہے جی ریلیز وال لگانا بہت ضروری ہوتا ہے اس کو ہم فکس کر دیتے ہیں یہ ہم نے وال لگا لیا ہے جی دوستو بہت ہی آسان طریقہ گار ہے ہم ہائیڈرولک سیلنڈر کسی بھی چیز جیسے کہ ہائیڈرولک ٹرالیز ہائیڈرولک جو بڑے ٹرالر ہوتے ہیں ان کے ساتھ اور مختلف انڈسٹریز میں ہم جیک لگاتے ہیں یہی سیم یہی فنکشن ہوتا ہے سیم یہی طریقہ کار ہوتا ہے آپ ایزلی مطلب ڈیزائن کر سکتے ہیں یہ ایک اسائنمنٹس بھی ہے سکول کالجز کے لیے جو ٹیکنیکلی بناتے ہیں ان کو بھی اسے ہیلپ مل سکتی ہے یہ سارے پائپ ہم نے جوڑ دیا ریلیز وال بھی جوڑ دیا ٹھیک ہے جی ہم نے سکشن بھی جوڑ دیا ٹھیک ہے جی اب ہم اس کو کنیکشن دے دیتے ہیں ٹھیک ہے سارے پائپ لگانے کے بعد اس میں ہم اس کا کنیکشن کر دیتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کا ہم ابھی چیک کرتے ہیں کیا اس کا ورکنگ یہ اس کا سلنڈر ہیڈرولک سلنڈر ٹھیک ہے یہ اس کی جو جوڑ ہم نے لگائے ہیں یہ ریلیز وال لگایا ہے ٹھیک ہے جی یہ بیٹری ہو گئی اور یہ ہمارا پمپ ٹھیک ہے اور یہ ہمارا ٹینک ہے آئل ٹینک ٹھیک ہے اچھا جی یہ ہمارا پورا سیٹ اپ ہے اوکے جی ہم ابھی میں آپ کو اس کو برکنگ کر کے دکھاتا ہوں اس کو آن کرتے ہیں یہ دیکھیں دوستو یہ دونوں جو ہمارے سلنڈر پسٹن یہ اوپر ہو رہے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ طریقہ کار ہوتا ہے ہائیڈرالک کا ٹھیک ہے بہت آسان طریقہ کار ہے آپ کو یہ جلدی سے کر سکتے ہیں اس کے بعد میں اس کے اوپر ایک اینٹ رکھتا ہوں برکس اس کا ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس کا لوڈ اٹھا سکتا ہے کہ نہیں اٹھا سکتا ٹھیک ہے یہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح ہم نے ہائیڈرالک جیک بنایا اور یہ اس کے سلنڈر فرکنگ کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی اب آگے یہ میں نے اس کے